ایسا عمل نبتا ہوں جس کا صواب نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہے صحابہ ارز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اصلاح ذات الویل دو دشمنوں کے درمیان صلح کرنا اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سنن اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت فرمایا ناظرین کرام سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ دو دشمنوں میں صلح کروانے کی نیت سے اگر جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہے محترم ناظرین دو دشمنوں میں صلح کرانا نفلی نماز نفلی روزہ اور نفلی صدقات سے بھی بہتر ہے ہمارے معاشرے میں صلح کرانا تو کو جا ہماری غیبتیں چغلیوں بدکلامی اور لغب گوئی کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں قیدہ ہوتی ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی سب سے زیادہ نیکوکار اور متقی اور پڑی ازگار سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز روزہ اور صدقہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں ہے اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور سب سے افضل عبادت نفرتوں کو مٹانا ہے اور محبتوں کو پھیلانا ہے محترمہیت باگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں اگرچہ غریب ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والے بن جائیں تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کرانے کی کوشش کیجئے آپ کو روزے رکھنے والوں نفل پڑھنے والوں اور صدقات دینے والوں سے بھی زیادہ سواب کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی برطری ثابت کرنے کے لئے صلح نہ کروائیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر دشمنوں میں صلح کروائیں اللہ جل وعلا اس پیغام محبت کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین حضرت حزیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا ماضی کی امتوں کی ایک شخص کا انتقال ہوا فرشتے اس کی روح کو لے گئے اور اس سے پوچھا تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے عملت من الخیر شیعہ قول اللہ اس نے کہا نہیں قولو تذکر فرشتوں نے کہا یاد کرنے کی کوشش کر اس نے کہا ایک بات یاد آ رہی ہے میں لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ غریبوں کو محلت دے دیا گئے اور مالداروں سے چشم پوشی کا معاملہ کیا کرو یعنی اگر کچھ کم دیں یا کچھ ناقص مال بھی دے دیں تو قبول کر لیا کرو قول اللہ تجاوزو عنہ اللہ جل وعالی نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے چشم پوشی کرو اور درگزر کا معاملہ کرو اللہ نے اسے معاف فرما دیا ناظرین اکرام یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہلناقیوں سے اللہ جل وعالی اسے نجات دے دیں اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض پر سے بوجھ ہلکا کریں اسے محلت دیں یا اسے معاف کریں اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ جل وعالی اسے عرش کے نیچے سایا دیں اس کو چاہیے کہ وہ غریب مقروض کو محلت دیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو کسی غریب مقروض کو محلت دے فَلَهُ كُلَّ يُوْمٍ مِسْلَهُ صَدَقَ اس کو ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کا سواب اللہ فرماتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کو دس دن کے لیے قرض کی صورت میں ایک ہزار پیونز دیئے اب آپ نے گیارویں دن محلت دے دی تو آپ کو ایک ہزار پیونز صدقہ دینے کا سواب اللہ جللہ وآلہ اطافہ نہ دے گا اور اگر آپ نے کسی کو دس دن کی محلت دے دی تو اللہ جللہ وآلہ آپ کو دس ہزار پیونز صدقہ کا سواب اطافہ فرمائے گا محترم ناظرین اگر کوئی آپ کا مقروض ہے ہو سکے تو اسے معاف کر دیجئے ورنہ مہربانی کیجئے نرمی کیجئے محلت دیجئے اللہ جللہ وآلہ دنیا میں بھی آپ کو حزتیں دے گا اور آخرت میں حسابوں کتاب بھی نرمی سے ہوگا اور قیامت کی ہرنا کریں گا